سو ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی چینل اور سواگت ہے آپ کا میری ایک نئی ویڈیو میں تو آج بھی ہم اسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ٹاپک آدھا رہ گیا تھا تو اس دن اندھیرہ ہو گیا تھا پھر اس لیے دکھا کے بھی فیدہ نہیں تھا آپ لوگوں کو تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو اب دن میں ہی continue کروں بنانے کو تو رات کو بنا لیتا پر پھر وہ چیز نہیں دکھتی آپ کو کہ وہ جو fourth اس کیا last sunroof کا part ہے کہ آپ اس کو پوری open کیسے کر سکتے ہیں تو وہ نہیں دکھنا تھا آپ کو تو اس لیے میں نے دن میں سوچا تو اس لیے آپ بناتے ہیں ساتھ میں میرا بیٹا آیا ہے میری help کرنے کیونکہ وہ lock جیسا ہوتا ہے اس میں lock کھولنا پڑے گا تو اس کے لیے اب میں اس کی help لوں گا lock میں کھولوں گا اور ویڈیو یہ بنائے گا ایک love ہے تو شروع کرتے ہیں اب آپ کو میں نے three layers مطلب three steps تمہیں نے آپ کو بتا دیئے تھے کی کیسے کیسے وہ three steps open ہوتا ہے تو پھر سے اگر چاہتے ہیں تو ایک بار میں میں ویسے ہی اپنے ہاتھ سے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کا یہ lock ہوتا ہے یہاں سے یہ پریس ہوتا ہے ٹھیک ہے پریس ہو کے first layer مطلب first step اس کا یہ ہے یہ اتنی کھلتی ہے پھر second end اتنی کھلتی ہے اور third یہ اتنی اور یہ پھر ایسے کر کے لگ جاتا ہے تو جو یہ full کھلتی ہے وہ یہ کھلتی ہے یہاں سے یہ یہاں سے یہ یہ ہے اس کا lock اس lock کو میں پریس کروں گا یہاں سے یہ pin یہ بہار آ جائے گی پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پھر کر کے دکھاؤں گا تو یہاں سے یہ pin پوری بہار آ جاتی ہے اور پھر یہ یہ اس کے یہ locks لگے ہیں تو یہاں سے یہ پورا بہار آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ دونوں تو ہم شروعات اب کیونکہ یہیں سے ہی ہوگی یہاں سے اس کی شروعات ہوئی گی اس pin سے اگر جہاں آپ آپ کو دکھ رہی ہوئی گی یہ جہاں پر میرا thumb ہے exact یہ اس pin کو ہمارا پوش کرنا پڑے گا اور یہاں سے اس کو پریس کر کے یہ نکل جائے گی تو چلیے اب میں کیمرہ دیتا ہوں اپنے بیٹے کو اور آپ کو یہ بتاتا ہوں کر کے تو گائیز میرے بھائیوں اس کو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کو یہاں سے میں نے پریس کیا اس کو پچھے کو کیا اس کو تھوڑا سا نیچے کیا اور یہ نکل چکا ہے یہ پینا آپ کی بہار آ چکی ہے ٹھیک ہے بعد میں لگانے کا آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو ابھی پہلے میں اس کو ایسے رکھ کے بہر نکل کے آپ کو اس کو پورا بہر نکالتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی دکھا دو جی کو یہ پوری پورے کا پورا گلاس باہر آ چکا ہے ٹھیک ہے جی فیلحال اس کلاس کو ہم رکھ دیتے ہیں یہاں پہ اور ہم نے جو ہے یہ یہ کو یہاں پہ دیتے ہیں کیا اس کلاس کو ہم آپ کو رکھنا پڑے گا بہت ہی سمحال کے سمحال کے تو جیسے کی آپ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ایسے کھلا کھلا بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ہمارا کو مطلب شیشے کے ساتھ اتنا اچھا فیل نہیں ہوتا جتنا ابھی اچھا فیل ہو رہا ہے تو یہ تو ہے کچھ اندر سے دیکھ سکتے ہیں آپ اندر سے کیسا لگ رہا ہے اور باہر سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں باہر سے ایسا دیکھ رہا ہے دیکھئے اور بہت وائیڈ ہے بہت وائیڈ دیکھ سکتے ہیں پورا میں نے آپ کو بتایا ہی تھا تو اب بلکہ میں لگے آتا ہوں اس کو ساف بھی کر لوں گا وہ تو چلیے ہم ویڈیو کے بعد کر لیں گے وہ تو کیا دکھائیں گا آپ کو بکاوز یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساف کرنی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس کے لئے یہ جتنے بھی ہوتے ہیں تو اب میرا بیٹا تہاں آکے بتائے گا بچی کو میرا بچی وہ مت توڑ دیو پچھے شیشا ٹھیک ہے ہمارا تو یہ ہے کچھ سنروف کا ہمارا 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 تھوڑا تو یہ ہے جی فائنل جو اس کے مزے ہیں سنروف کے اب چلتے ہوئے میں رسک نہیں لوں گا اپنے خاص کر بیٹے کے ساتھ ویسے بھی آپ پتہ ہی آپ کو کی چلتے میں باہر نکلنا illegal بھی ہے پر چل یہ مزے لے سکتے ہیں بٹ رکے میں ٹھیک رہتا ہے سیفٹی رہتی ہے تو یہ ہے کچھ اب ایک اچھا سا پوز دو یہ ہم تھم نیل میں ڈالیں گے تو یہ ہے کچھ جو میں اور دور سے دکھاؤں یہ یہ ہے پورا لک تو گاڑی تو لگتی ہے بھئیہ بہت ایک نمبر کیونکہ اب سنروف آروں میں نے آج کھولی بھی ہے پہلی بار ہے اس سے پہلے میں نے یہ پوری نہیں کھولی میں ہافت وہ تھری سٹیج پہ کھول کے ضرور رکھتا ہوں پر پوری آج کھولی ہے یہ میں نے پہلی بار تو چکو اس میں کیا ہے ٹائٹ تو نہیں ہے کھلا کھلا آ رہا ہے کھلا ہے نا ایسا تو نہیں ہے کی پیچھے سے پیٹھ میں چپ رہا ہے یا آگے پیٹھ میں چپ رہا ہے بس لوک جیسا لگ رہا ہے باقی اس سائیڈ کو ہو جا تو ٹھیک ہے ہے نا اس سائیڈ یا اس سائیڈ ٹھیک ہے ہے نا باقی ویسے جگہ ہے اس میں سے ایسے پتھلے پتھلے دو بھی آ سکتے ہیں ہے نا جیسے اگر جو تو بچے ہی ہوئیں تو تو بہت ہی آرام سے آ جائیں گے تو اور تھوڑے ایسے ہوں اگر جیسے ایک تو ہے اور ایک سلم ہوئے ہوگے تو دو دو نکل سکتے ہیں ہے نا اتنی سپیس آیا ایک کے لئے تو بہت کھلی سپیس آئس ہے اس میں تو ایسا کر کچھ اس میں اتنی آپ کو سپیس ملتی ہے اور ہوا پوری کھلی ہوا کا آنند لے سکتے ہیں تو چلو اب چکو جی چلو اب اندر کچھ جاؤ جی ٹھیک ہے اور میرا چکو چپلے ڈال کے میری سیٹوں پہ چڑ چکا ہے چل کچھ نہیں ہوتا آرام سے جائی ہو آرام سے آرام شہر تو یہ ہے بھائی کچھ اس کا نہیں نہیں چکو چکو ہاتھ سے مت کر یہ ہے بھائی ایک بارہ آپ کو فر سے دکھا دوں اوپر سے اس کی تو یہ دیکھئے مزہ بہت ہے اس میں اگر جب اس کو اوپن کر دینا تو بہت مزہ آ رہا ہے اس میں میں ابھی کیونکہ پہلی بار ہے سب مزہ لے رہا ہوں مطلب جیسے ہمارے یہاں ویدر ہوتا ہے تو اس حساب سے بہت اچھا اس میں شام کو جیسے ابھی ہوا ہے ہوا کھا سکتے آپ تو اندر سے بھی بلکہ اندر ویٹ کے کچھ الگ فیلنگ لگ رہی ہے ہے نا جیسے شیشے سارے بند ہیں تو الگ فیلنگ دے رہا ہے جیسے ایک گاڑی جیسے آپ پوری بند کر کے رکھتے ہیں اس کے بعد کچھ الگ ساؤنڈ ہوتی ہے پر ابھی کچھ الگ کھلا کھلا محسوس ہو رہا ہے ہمارے کو کہ ہاں کچھ ہم ایسے میں بیٹھے ہیں تو اب پہلے میں ایسا کرتا ہوں یہ آپ نے دیکھ لیا پورا اس میں میں نے آپ کو لیئرز بھی دکھا دی یہ ایک لیئر یہ ہے ہے ایک بار دکھا دوں پھر سے بھول جاؤں گا ایک آپ یہ والی دیکھ سکتے ہیں اور ایک اس کے اندر جہاں میری فنگر جا رہی ہے جہاں ہے تو اگر جے تو کوئی بھائی یہ سوچتا ہے کہ ہاں بھائی لیکیج لیکیج تو بھائی اگر جے تو آپ ڈھنگ سے پیسے فکیں گے اگر جے تو آپ دیسی چیز لگوائیں گے لگوائیں ابھی کیونکہ فیلحال یہ ہی کمپنی ہے تو یہ ہی کمپنی کا دیکھ کے لگوائیں باقی اگر جے دیسی آپ پچیس تیسے جار میں دیسی آٹومیٹک بھی لگا لیں گے نا تو آپ زندگی بھر روتے ہی رہیں گے اس گاری کو پھر آپ کو بیچنا ہی پڑے گا جے لیکیج ہو گئی تو اب بارش میں آپ چھتری لے کے تو بیٹھیں گے نگاڑی میں تو اس لیے چیز کروائیں اچھی کروائیں برانڈیڈ کروائیں کیونکہ برانڈیڈ کی تب ہی ویلیو ہے تب ہی زیادہ پیسے لگتے ہیں تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں سستے کے چکر میں نہ پڑے اندر سے بھی دیکھ لیں کیا مست بھی آ رہا ہے اور ہمارے کو بہت اچھا لگ رہا ہے دل کر رہا ہے ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں پر اب ایک بار آپ کو شیشہ لگا کے بھی بتا دیتا ہوں یہ بہت ایزی پروسیس ہوتا ہے اس میں کوئی زیادہ محنت طاقت کئی لوگ ہوتا طاقت ہی لگا دیں نہیں پھر یہ ٹوٹ بھی جائے گا لوگ تو بالکل آرام سے پولائٹلی اس کو نکالیں اور لگ تو اور بھی آرام سے جاتا ہے تو چلی اب میں آپ کو لگانے کا پروسیس بتاتا ہوں تو بھائی لگے ہاتھوں میں یہ ایک برش لے ہی آیا بکاوز اب جب کھولی ہے تو تھوڑا سا آپ کو اس کو ساف کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کی اس میں سے کیسے آپ ڈسٹ نہیں یہاں نیچ کو یہ یہاں ہے یہ ان لائن ہے ہاں ڈال اس کو موگ اسے ایسے 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 ٹھیک ہے میری میں تو ابھی زیادہ ڈسٹ نہیں ہے پر کئی کئی جگہ ہے جیسے اس سائیڈ دیکھ سکتے ہیں وہاں یہ دیکھیں نکل رہا ہے نا کر دو کر دو ہاں تھوڑا یہاں کرو گھس گھس کے ادھر ادھر کونے میں بلکل آہ یہ میرا بیٹا ہیلپ کر رہا اسی بات پہ لائک بس یہ ہی مین ریزن ہوتا ہے جو اس میں یہاں سے بھی پانی آتا ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ یہاں پر ڈسٹ جمع ہوتی رہی گی اور جیسے ایسے ڈسٹ جمع ہوگی آپ کی میررہ جو ہے اچھا سے بننی ہوگا اب دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ میں ڈسٹ نکل رہی ہے مطلب ابھی میرے اس میں تو زیادہ نہیں تھی اور جیسے جیسے ٹائم ہوتا جائے گا آپ اس کو کھولیں گے تو ڈسٹ ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کونے صاف ہو چکے ہیں بس ایک بار اس سے آپ نے نکال لی اور ایک بار بس آپ اس میں کپڑا مار دیجئے اور یہ بالکل چکا چک صاف ہو جائے گا پھر آپ کو کسی چیز کی کی ضرورت نہیں یہی منٹیننس ہے اس کی میرے چکو نے بہت اچھے سے پیار سے صاف کر دیا ہے اس کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے آرام سے اس میں موو بھی کر لے رہا ہے ادھر ادھر کوئی ایسی اس کو پرابلم نہیں ہو رہی ہے بلکہ میں اور یہ اکٹھے بھی نکل سکتے ہیں پر جا ہمیں کٹھے نکل جائیں گے تو ہمارا کو دکھائے گا کون ہے پھر یہ دکھتا ہے میں تو کوشش کرتا ہوں ایک بار چکو ہاں بتاؤ ہاں اگر سے تو آپ نے کر دیا ہے اس کو اچھے سے یہی والا ہوتا ہے صرف جو بتا ہے نا یہ کر دیا ہے اس کو اچھے سے نا یہی والی لائن ہوتی ہے بس جس میں جم جاتا ہے یہ ڈسٹ 10 روے کا پتہ نہیں 10 کا ہوئے گا کتنے کا ہوئے گا 20 روے کا اور میرے بیبی کو پتہ ہے کہ یہ برش بھی 20 روپیز کا ہوتا ہے میں تو اپنے ٹائم میں چلا ہوں ڈسٹ روے کا ہوتا ہے آپ پہلی سائٹ سے کر دیا نا یہاں یہاں سے اچھے سے ہے نا باقی بھائی پلیز لائک سبسکرائب شیئر ہاں بتاؤ ہیں جس ایک اس کو کہ دیا ہے میرے بیوی نے اچھے سے اگل بس ہم آپ کو اب چھت لگا کے بتاتے ہیں جودا دوبارہ سے انسٹال مطلب باقی بہت لاکس آتا ہے تو بتاتے ہیں اب ہم آپ کو کیسے لگے گئے تو بھائی لوگ ہم دونوں آپ کو ایک بار سن روپ سے نکل کے بتاتے تو جیسے کی آپ نے دیکھا ہم دونوں اس میں سے نکل گئے تھے بہار اتنی سپیس اس میں ہے تو آپ بھی ضرور یہ چیز بہت اچھی ہے آپ لوگ بھی ضرور لگا سکتے ہیں سب کی سیٹیز میں الگ الگ ریٹ ہو سکتا ہے کم تو نہیں ہوگا زیادہ ہی ہوگا اور باقی میں آپ کو بتاؤں گی ڈپلیکیٹ اور سستی کے چکر میں مت پڑنا بکاوز پھر آپ پشت آئیں گے تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے پشت آنے والا باقی اب ہم اپنے فرینڈ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں کیمرہ اور اب آپ کو یہ لگا کے بتا دیتے ہیں تو اب اس کے لیے آپ کو اندر چاہنا پڑنا ہے تو بھائی کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا اس میں یہ ہے یہ ہے اس نے یہ چیز یہاں فس ہے نہیں چیز یہاں فس ہے نہیں اس میں یہاں یہاں یہ والے اور پس اندر لک لگ جائے گا تو ایسے کر کے ایک پس گیا ایسے کر کے دوسرا پس گیا ایک پس چکے ہیں پورے اور اس کے بعد اس کے بعد ہم نے اس کو چکو ہاتھ ہتالی اوپرے چکے پس اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے نیچے تو بھائی اس کے میں نے آپ کو بتایا وہ جو یہاں کو ہوتے ہیں نکے یا کچھ بھی آپ ہو لیجئے دونوں میں نے بلکل اندر کو فکس کر کے یہ آ چکی ہے چھت یہاں یہ ایسے لکھے اب صرف اندر سے اس میں جو لوک لگتا ہے وہ تو بہت ایسی ہوتا ہے اس میں تھوڑا ایجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو پورا دیکھ کے تو ایک بار اب اندر آجا وہیں سے تو اس کو تو بس ہم نے یہاں اس کو ایسے دوا کے آپ نے اس لکھ کو ایسے کرنا ہے اور یہ جب آپ اس کو ایک نٹ لائٹ بھی جلائی لے اس کی یہ ٹھیک ہے یہ دکھ رہا ہے نا آپ کو بس آپ اس کو ایسے کریں گے نا ایسے کر کے پریس تو یہ اپنے آپ یہ لوک پیچھے کو ہٹ جائے گا اور یہ آپ کی فل پیک ہو گئی دوبارہ سے آپ کی سنروف اور یہ یہاں سے یہ دوبارہ کھلنے لگتے ہیں بس اس کا وہ اتنا کی پروسیزر ہے مجھا اس میں بھی آپ کو پورا ویسے ہی ہے آٹومیٹک والا جب آپ بار بار کھولتے بند کرتے رہیں گے تو آپ کو آپ دو سکیند میں بھی اس کو کر لیں گے یہاں بھائی کیسے یہ کھلنی ہے پوری اور کیسے لگنی ہے بس یہیں سے ہی ہے اور پورا فکس ہو ہو کے لگ چکی ہے یہ ہم نے فرس ٹیج پہ کھول دی یہی لوک ہے صرف بس آپ کو کھولنے کا بھی بتا دیا اس کو پیچھے کو پوچھ کرنا ہے یہاں سے دوبارہ ہے اپنے آپ بہار آ جائے گا اور اپنے آپ ہی ہے جب آپ اس کو ہلکا سا یہاں لائیں گے کریں گے پوچھ اور یہ لگتے بند ہو جائے گی تو بھائی یہ ہے سنروف کا آپ کا ہمارا پورا رویو اینڈ یہ چیز بہت اچھی ہے آپ لوگ بھی اس کو ٹرائز ضرور کریے ایک بات جو جو میرا بھائی کر سکتا ہے کیونکہ بھی پورا اوپن کر کے بھی بہت مزا آتا ہے اس میں کلوز میں تو جو یہ شیشے میں سے میں نے آپ کو بتایا ریز آتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بارش میں بھی مزا آتا ہے اور دھوپ میں بھی اور کھول کے بھی چلائیں گے تو بھی مزا آئے گا فل آپ کو تو جو جو میرا بھائی شکین ہے ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا اور میری ویڈیو پہ بھی کمنٹ کرنا اور بتانا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور باقی کچھ اور تگڑی تگڑی موڈیفیکیشن آنے والی ہے جو کی مجھے لگتا ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں تو کسی نے نہیں کی ہوئی گی وہ چیز وہ بھی میں اب دیکھتا ہوں پارسل اب میں نے آرڈر دے دیا ہوا ہے کچھ سمان میرا کیرلا سے آرہا ہے کچھ ڈلی سے بھی آرہا ہے تو الگ الگ ٹائم پہ پہنچیں گے تو جیسے جیسے ریسیو ہوں گے مجھے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا اور اگر جے آپ سپورٹ کریں گے تو اس کو ہم ایک دن جہاج بھی بنا دیں گے تو کیاں کیوں کی اور میں نے سمان بہت جگہوں سے آرہا ہے بلکہ آپ لوگ شاید جانتے ہوئیں کہ سپیڈی سنگھ نام سے ہماری یوٹیوبر بھائی ہیں ان کے وہاں سے بھی کچھ سمان آرہا ہے ٹھیک ہے تو یوٹیوبر صحیح کیا ہے میں نے کیونکہ انہی لوگوں نے ڈالی تھی انہی کی ویڈیو دیکھی میں نے ڈلی وغیرہ کیرلا وغیرہ میں تو بہت ہوتی ہے جو چیچے میں کرنے والا ہوں پر یہاں کم ہے وہ چیچے میرے یہاں تو ہے ہی نہیں جتنا تو میں کہہ سکتا ہوں باقی ہاں آس پاس شملہ میں شاید میں بھی ایک دو گاڑی ہو سکتی ہے میں بھی دیکھی نہیں ہے میں نے بٹ میں بھی وہ چیچے کرنے والا ہوں مطلب کچھ تو نیکسٹ لیول بھی ہے تو اس کے لیے سٹے ٹیون سبسکرائب کرنا میرے چینل کو اور لائک کرنا اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرنا اور یار سپورٹ کروگے تب ہی میں موٹیویٹ ہوں گا تب ہی میں اور اچھے اچھے آپ کے لیے ویڈیوز اور موڈیفکیشنز لے کے آوں گا تو ٹھیک ہے اب اندھیرہ بھی ہو رہا ہے چلتے ہم گھر کو اور پھر اب کل ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی بائی